خوش آمدید محترم ناصرین آپ تمام کا زیڈ نائن اردنیوز میں خیر مختم ہے ناصرین ریاست کو ڈرک فری ریاست بنانے کے لیے پولیس کے عالی اہل کاروں کی جانب سے بہترین سے بہترین اخدامات اور بہترین سے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی منشیات کی جڑے اپنا زور پکرتے ہی چلی جا رہی ہے شرپسن ڈرک پیڈلرز جو کہ بڑے ہی دلیرانہ انداز میں نخلوں ہمارے اور خریدوں فروخت کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں حالانکہ پولیس کی جانب سے لاکھوں کڑوڑوں روپیہ مالیت کی ڈرکس کو ضبط کرتے ہوئے کئی ساری گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا پھر ایک مرتبہ ایک منشیات کے ریکٹ کا کیا گیا پردہ فاش سیبربات اسپیشل آپریشن ٹیم پولیس نے ایک ذرائع سے ملی مصدیخہ اطلا پر کاروائی کرتے ہوئے ایک گینگ کے خبزے سے سو گرام ایم ڈی ایم میں کو ضبط کر لیا ممبئی کے ایک نوجوان کے ساتھ تین لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی لکشمی گڑا فرنس کالنی میں ایک مکان پر غیر خانونی طریقے سے منشیات فروخت کی جا رہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ شرپسن نوجوان جو کہ گوہ سے منشیات لا کر یہاں پر ضرورت مند صارفین میں اونچے داموں میں فروخت کر رہا تھا بہرحال ذرائع سے ملی مصدیخہ اطلا پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے موقع پر چھاپا کرتے ہوئے چار لوگوں کی گرفتاری عمل ملاتے ہوئے ان کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ مخدمہ درچ کلیا اور مزید تحقیقات بھی شروع کر دی ہے پیش ہے زیڈ نائن اور دنیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازہ تین خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کر لیں